جتنے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں ان سب نوجوانوں میں مجھے نوکری کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا مجھے نوکریاں بانڈنے والے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں مجھے انٹرپنیورز نظر آ رہے ہیں ڈیجیٹلی لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس انٹرنیٹ کو آگے بڑھانا پڑا ضروری ہے اور گورنمنٹ 31 ارب روپیہ ہم جو ہے وہ خرج کر رہے ہیں یو ایس ایف کے تحت یونیورسل سروس فنڈ کے تحت جس میں ہم پاکستان کے سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر جتنے بھی تحصیلیں ہیں ڈسٹرکس ہیں علاقے ہیں ان کے اندر ہم تھری جی فور جی سروس کو لے کے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دسمبر دو آزار بائیس کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ فائف جی بھی ممکن ہوگا فائف جی انٹرنیٹ سپیڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگی آپ اس کو استعمال کر سکیں گے منسٹری آف آئی ٹی ہمارا کام کر رہا ہے اور اسی طریقے سے ہم آپ کے فیصل آباد کے اندر جو ہمارا نیشنل انکیو بیٹر سینٹر اسلام آباد میں کراچی لاہور میں کام کر رہے ہیں سٹارٹ اپس کو وہ پرموٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ میں خوشکبری دینا چاہتا ہوں فیصل آباد کے ہمارے نوجوانوں کو کہ آئندہ چند ماہ کے اندر آپ کا اپنا جو ہے وہ نیشنل انکیو بیٹر جو ہے وہ فیصل آباد کے اندر بننے جا رہا ہے جو کہ سٹارٹ اپس کو جو ہے وہ پرموٹ کرے گا اس میں ملٹینیشنلز بھی آئیں گی جو یہاں کی ہماری اپنی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لے کے آئیں گے پہلی بار ہم نے سپیشل ٹیکنالوجی زونز کا ایکٹ پارلیمنٹ سے پاس کیا ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سپیشل ٹیکنالوجی زونز بننے جا رہے ہیں اور اس آباد میں پہلے ٹیکنالوجی زون کے اوپر سپیشل ٹیکنالوجی زون کے اوپر جو ہے وہ کام بھی اس کا شروع ہو چکا ہے اوورال ابھی تک حکومت پچاس ارب روپے کی ڈیفرنٹ سکالرشپ جو ہے وہ ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر دے چکی ہے اور خاص طور کے اوپر وہ ہمارے لوگ جن کی آمدن پنتالیس ہزار یا اس سے کم ہے ان کے دو دو تین تین بچے آگئے ہائر ایڈوکیشن میں پڑھنا چاہتے ہیں پیت دے چکے ہیں